بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے مہینے میں ایساں کی نماز تراویح کی نماز اور نماز وطر اس کی کیا ترتیب رہی گی کیسے پڑھیں گے اس مسئلے کو لے کر بہت آدمی جو ہے کنفیوزن میں ہیں وہ پریشان ہے کہ ہم کس طرح کیا پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے پھر اس کے بعد کون سی نماز پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام مسائل آپ کے اسی ویڈیو میں حل کر دوں گا سب سے پہلا مسئلہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب تک آپ ایساں کی فرض نماز نہیں پڑھیں گے جو عام دنوں میں فرض نمازیں ہیں ایساں کی چار رکعت فرض نماز جب تک آپ اسے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ اس سے پہلے ایساں کی نماز پڑھنے سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ دیتے ہیں تو آپ کی نماز کا تراویح کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ مسئلہ بہت اہم تھا اب رہی یہ بات کہ ترتیب کیا ہوگی نماز کی سب سے پہلے چار رکعت سنت نماز سنت غیر معقدہ ہے اس کو پڑھیں گے تو بہت ثواب ملے گا آپ کو سب سے پہلے آپ چار رکعت سنت نماز پڑھیں گے اس کے بعد چار رکعت فرض نماز پڑھیں گے اور یہ تو ترتیب بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ مردوں کے لیے بھی ہیں یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں اسی طرح اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یہی ترتیب ہے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے امام صاحب کے ساتھ عام دنوں میں جیسے مسجد میں پڑھتے ہیں تب بھی یہی ترتیب رہی گے جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے چار رکعت سنت نماز پھر اس کے بعد چار رکعت فرض نماز جو عیسان کی نماز ہے اگر آپ جماعت سے ہیں تو جماعت سے پڑھ لیں گے اگر جماعت نہیں ہے اکیلے ہیں تو اکیلے پڑھیں گے چار رکعت فرض نماز اس کے بعد دو رکعت سنت نماز اور یہ سنت مؤکدہ ہے جس کا پڑھنا بہت ضروری ہے اگر نہیں پڑھیں گے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیں گے تو سخت گناہ ملے گا تو یہ دو رکعت پڑھیں گے کتنے ہوگئے چار چار آٹھ دو دس رکعت پھر اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور یہ آپ کے اختیار میں نفل نماز پڑھنا چاہیں گے تو بہت سواب ملے گا اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا پڑھنا چاہیے یہ دو رکعت پھر اس کے بعد کتنی ہوگئی دس دو بارہ رکعت اس کے بعد آپ تراوی کی نماز شٹارٹ کر دیں گے دو دو رکعت کر کے شروع کر دیں گے چار رکعت میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لئے تذبیر پڑھیں گے دعا پڑھیں گے جو بھی آپ کو یاد ہے کوئی بھی دعا ہو کوئی مخصوص دعا نہیں ہے جسے ربنا آتینا ہے جو بھی دعا ہیں آپ ان کو پڑھئے گا تو اس طرح چار چار رکعت میں بیٹھ کر پڑھئے گا اور دو دو رکعت کر کے سلام مطلب دو رکعت میں سلام پھیرئے گا اس طرح کر کے آپ پوری نماز مکمل کرئے گا اور ہر دو رکعت میں آپ کے لئے اتحیاد بھی پڑھنا ہے دروش شریف بھی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ دعا معصورہ یاد ہے تو پڑھئے کوئی سی بھی دعا پڑھئے اور سلام پھیر دیجئے اس طرح کر کے آپ دو دو رکعت تراوی کی نماز پڑھیں گے اور بیس رکعت مکمل کر لیں گے اب جب آپ کی تراوی کی نماز بیس رکعت مکمل ہو گئی اس کے بعد فوراً اب کوئی نماز نہیں پڑھیں گے اس کے فوراً بعد آپ وطر نمازِ وطر پڑھیں گے دیکھیں عام دنوں میں جو ہے وطر نماز کو آخیر رات میں پڑھتے ہیں تہجد کے بعد پڑھتے ہیں نمازِ وطر کو لیکن ان رمضان کے ایام میں ماہِ رمضان میں چاہے وہ تہجد گزار آدمی ہو یا غیر تہجد گزار کبھی تہجد پڑھتا نہیں تھا وہ بھی ہو کوئی بھی ہو سب کے لیے بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے تراوی کی نماز کے فوراً بعد وطر نماز کو پڑھ لینا اب جو ہے وطر نماز تین رکعت تراوی کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں گے اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے اب یہ وطر نماز تین رکعت اور اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ہے یہ جو پانچ رکعت ہے اور ہم عیسان کی نماز پہلے پڑھ چکے تھے کتنی رکعت بارہ رکعت بارہ پانچ سترہ رکعت یہ ہے لہٰذا عیسان کی سترہ رکعت بھی مکمل ہو گئی اور تراوی کی جو آپ کی نماز ہے بیس رکعت وہ بھی مکمل ہو گئی رہا تہجد کا مسئلہ اس کے بارے میں ایک مستقل ویڈیو آئے گی تہجد کب پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ میں نے مکمل ترتیبوار آپ کو بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ رمضان میں یہ نماز ادا کریے گا یہ سب سے افضل طریقہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن وہ ایک افضل غیر افضل کی بات ہے اس لئے وہ بتانا یہاں مناسب نہیں سمجھا میں یہ سمجھا کہ آپ کو وہ طریقہ بتاؤں جو افضل ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے بہتر ہے جس پہ عمل کرنا وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں